تو ہلو فرینڈس آج کا ویڈیو ہونے والا ہے کہ کیویس پھائب میں سیٹنگ کیسے کرتے ہیں اپنی مائک کو تو پورا پروسس میں بتاؤں گا ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے گا اگر آپ اگر نئے سسکرائبر ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کر لیجے گا کیونکہ ویڈیو انٹیسٹ ہونے والی ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو کرنا ہے کیا کہ یہاں پر آپ لوگوں کو چیک کر لینا ہے سمجھے چیک کر لینا ہے کہ میرا جو ہے مائک میں آواز آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے جیسے یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ اپنا جو بھی لیئر بناتے ہیں مونو یا اسٹوڈیو تو دون میں بنانے کے بعد جیسے دیکھ لیجئے میں یہاں پر ایک اسٹوڈیو لینے کے بعد یہاں پر یہاں پر جیسے ہلو تو یہاں میرے آواز آ رہے ہیں لیکن ہمیں نے سیٹنگ کر کے رکھا ہے تو میں نے اس کو پورا ڈیفولٹ کر کے دکھاتا ہوں کی کیسے اس میں آواز نہیں آتے ہیں وہ کونسی ڈیفولٹ ہے تو ہو سکتا ہے کہ ساید آپ لوگ جب پہلی بار اپنی QS5 کو اوپن کر رہے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو اگر آواز نہیں آ رہا ہے تو کونکون سی سیٹنگ کرنا ہے پورا پرکیریہ میں آپ لوگوں کو بتا ہوں گا ویڈیو میں اینڈ تک بن رہی ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو QS5 کو کھولنے کے بعد آپ لوگوں کو جویسے ایک نیو پورجیکٹ لینے کیونکہ میں آپ لوگوں کو نیو پورجیکٹ پر میں آپ لوگوں کو بیسک میں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو لگے گا کہ پھروز بھائی ایسا نہیں کہ آپ پہلے سے کر کے رکھا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ایسے دیکھ لیجئے سب میں آپ لوگوں کو دیکھا رہا ہوں تو سب سے پہلے یہاں پر کیا کرنا ہے ایک ایڈیو ٹریک یہاں پر کر لینا ہے اگر مانتے ہیں کہ آپ اگر پھرسٹ دپھا اگر QS5 کو اوپن کر رہے ہیں تو اس میں پہلے سب سے پہلے بھوکل کو ہی ٹیشٹ کیا جاتا ہے یعنی کہ ٹریک ڈال لیا ہے اگر ہم اپلوڈ کر کے اس پر ہم گانا گوانے لگے تو وہاں پر ریڈ جیسے یہاں پر میں نے آواز آئیں گے جیسے یہاں پر میں نے کر لیا اور یہاں پر اگر ریڈ جیسے یہاں پر میں نے ہے اور یہاں پر داگ ہلو فرینڈ آج کا ایک نئے وڈیو میں تو جیسے دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ یہاں پر ہونے لگا تو بہت سا میرے سسکرائبر کو جو اسی ریکارمنٹ ہے کہ سر جی میرے جب بھی میں اپنی کیوئے سپس میں اگر ٹریک کو یہاں پر ڈالتا ہوں اور ریکارڈ کرتا ہوں تو یہاں میرا جو ایسے ٹریک کے جگہ پر بھوکل ریکارڈنگ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی بہت بڑھیاں مدہ ہے کیونکہ بھوکل کے جگہ ٹریک ان کا ریکارڈنگ ہو جا رہا ہے ٹھیک ہے تو ایسا بھی میرے پاس کوشن کیا گیا ہے اور دوسرا سوال ہے کہ جب میں بھوکل میں اپنی سانگ کو ریکارڈ کرتا ہوں تو وہ ٹریک میں ہو جاتا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے آپ لوگوں کو پورا بیسک میں بتاؤں گا تو سب چھو پہلے دیکھیں یہاں پر ہم لوگ کیا ہے کہ پہلے آپ اپنے کمپیوٹر میں یہ فردہ بھی آگا تو یہ آپ لوگوں کو ایک پاپا کھلے گا سمجھے پاپا کھلنے کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پر دیکھیں سیم ٹو سیم جیسے ہم لوگ کمان دیتے ہیں جیسے بس پر جب چڑھتے ہیں تو ہم لوگ کنڈکٹر کو کمان دیتے ہیں کہ بھائیہ ہم کو یہاں پر اُتر رہا ہے تو یہاں پر اسی ایک دام جو ہے آپ کو سیم ٹو سیم اسی چیز کو فولو کرنا ہے یہاں پر دیکھیں ایڈ بس لکھا ہوا ہے اگر سائد آپ لوگوں کو ایسا نہیں ہوگا جیسے تو آپ لوگ دیکھیں آؤٹپٹ انپٹ میں دونوں میں یہ ہی چیز ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر جو میرا ایسیو ڈرائیور ہے تو سب سے پہلے یہاں سے نہیں بتا کہ میں آپ لوگوں کو یہاں پر پھر سا جانا ہے یہاں ڈیوائیس سیٹ اپ میں جانا ہے ٹھیک ہے ڈیوائیس سیٹ اپ میں جانا ہے یہاں پر لکھا گیا ہے vst system link اگر یہاں پر میں کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر اس طرح ایس طرح کے دکھائے گا یہاں پر آؤٹپٹ ہے نای جو آپ کو آئیسیو ڈرائیور رہے گا اس میں آپ لوگوں کو کلک کرنا جیسے اس کو vst چھوڑ کے یہاں پر یہاں پر کرنے کے بعد آپ لوگوں کو یہاں دیکھ لیجئے گا control panel یہاں پر بھی اس کا آتا ہے ٹھیک ہے چیک کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگوں کو چیک کرنے جیسے تیر سٹھ سو مطلب تیر سٹھ ہزار دو سو کچھ پیسٹھ ہوگا یا سر سٹھ ہزار میں تلیتنا ہوگا اس کے بعد یہاں پر اس پر منیٹرنگ پر آپ لوگوں کو ٹھیک لگا دینے اس کے بعد یہاں پر اوکے کر دینے لیکن یہاں پر دیکھیں جو جو چیز میں یہ لگا گیا ہے اگر مانے تو اگر ہم یہاں پر ایسے کریں گے تو ہائٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نہیں یہاں پر پھر دیکھت کریں گی ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو اوکے کر دینا ہے پھر سے وہی آپ کو پر کریا کرنا ہے یہاں پر پھر سے ڈی بھائی میں جانے ڈی بھائی میں جانے کے بعد دیکھیں یہاں پر بھی ایسٹی ایڈیو سسٹم تو بھی ایڈیو سسٹم کا یہیں سب کمال ہے اگر آپ لوگ اگر اپنے کمپیٹر میں جب آواز ریکارڈنگ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے میرے سسکرائبر کے پاس جو ہے سے اپنا ساؤنڈ کارڈ نہیں ہوتے ان کے پاس جو بھی اینٹرنل جو ہے اپنا پیسی میں دیتا ہوئے تو اس کے لئے جیسے یہاں پر کلک کیجئے گا یہاں تیرو والے پاس تو یہ ڈی فولٹ بھائی رہتا ہے آئی سو جو ہے خود کا مطلب اس کا کمپنی کا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اس کا بھی ہے آپ لوگ اس کو آواز ڈاؤنوٹ کر لیجئے گا یہ پہلے سے پہلے سے رہتا ہے ٹھیک ہے اس کے بارے یہ میرے آواز یہاں پر آ رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر کہھتے ہیں میرا آواز دانوں میں آواز آتا ہے ٹھیک ہے لکھر اگر یہاں پر دیکھ رہے کہ آواز رکھ رکھ کر آ رہا ہے ٹھیک ہے نا جو جتنا ہم کو چاہیے وہ پرفیکٹ آواز نہیں یہاں پر آ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو ہم کو ہائی کوالٹی کے آواز چاہیے تو ہم لوگوں کو یہاں پر ایک اس کو لے لیتے ہیں اس کو دیکھ لیتا ہے کہ میرے پاس تین ڈرائیور سو کر اس کے بعد میں